آج میں آپ کے ساتھ چائے کی چھنلی کی مدد سے دھیرو روٹیاں منٹو میں بنانا کا طریقہ شیئر کروں گے جو بلکل نرالہ اور انو کا طریقہ ہے لازمی آپ ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ اپنے بکرے ایت کے کاموں کو آسان کر سکیں گھر میں گول گول بڑی بڑی روٹیاں اور جلدی منٹو میں کس طرح بنا سکتے ہیں کیونکہ اید کے سیزن میں روٹیاں زیادہ لوگ گھر میں ہی بنانا پسند کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ دھیرو دھیرو روٹیاں کس طرح گھر میں بنائیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں منٹو میں دھیرو روٹیاں بنانا سکھاؤں گی جلے تاوے کو منٹو میں صاف کرنے کا آسان طریقہ سکھاؤں گی چلائیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میوارز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ ایرے سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اگر آپ کا تباہ بلکل بری طرح سے جل جائے تو آپ کیا کرنا ہے تباہ کو چولے پر رکھے ہلکا سا گرم کر لیں اس کے بعد تباہ کے اوپر ایک چمچ نمک اور ایک چمچ میٹھا سوڈا ڈال دینا بیکنگ سوڈا جو ہم گھر میں پکانے کو یوز کرتے ہیں تباہ کو ہمیں بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے نورمل سے گرم کرنا ہے کہ ہم کپڑے سے بس پکڑ سکیں دھوہا نہ نکلے اس کے بعد آپ کو یہ دونوں چیزیں اس پر ایٹ کرتے نہیں ہیں اور اچھے سے اسے ہلا لینا ہے اگر آپ تھوڑی دیرے کے لیے سے بھگو دیں گے تو بہت ہی زبردس ریزلٹ آئے کیونکہ تباہ ہمارا گرم ہے نمک اور بیکنگ سوڈے کو ہم ساتھ ساتھ ملا کے تباہ کو اوپر رپ کریں گے تو اس کی جو خرچہ نے وہ نکل آئے گی اب آپ کو کوئی لیکوڈ لے لی رہے ہیں یا کوئی میں پاس سابون کا برطن دھنے سابون کو چھوٹا سا تکڑا تھا وہ میں نے لے لیا اور تھوڑا سا میں نے اس میں سرکہ ڈال دیتا اب میں سٹیل بلا سکریبر لے لوں گے اسے اچھی طرح سے رپ کروں گی تباہ گرم ہے آپ بھی اسے پکڑ کے ہی کیجئے کو اچھی طرح سے رپ کیجئے بہت ہی زبردس ریزلٹ آئے گا اگر آپ کی بس کافی ہے تو آپ ایک چمچ کافی بھی اٹھ کریں پھر دیکھیں کیا کمال کا آپ کا تباہ چاندی کی طرح چمک جائے گا اب میں اسے تھوڑا سا دھو گے اس کے اوپر دوبارہ سے ایک ون ٹیبل سپن کے قریب میٹھا سوڑا ڈال دوں گے اور ایک لیمن کاٹ کے اس کا رس اس کے اوپر ڈال دوں گی اس کے بعد اس کے بعد میں اس اچھے سے لیمن کے چھلکے سے ہی رپ کروں گا اس کے اوپر جتنی بھی کالک جتنا بھی گلہ سڑے جو بھی پارٹیکلز لگے تھے سب ریموو ہو جائے گا آپ کا تباہ بکل صاف ہو جائے گا جس طرح میں ویڈیو میں کر رہی ہوں آپ کو بلکل اس طرح سے کرنا ہے آپ یہ سارے مٹیریل جتنی بھی میں نے چیزیں لگائی تھی لگا کے اگر اپنے ایک گھنٹے کے لیے اپنے طوے کو چھوڑ دی تو پھر آپ دیکھیں آپ کا تباہ بہت زیادہ لش لش کرے گا لیکن میں پس ٹائم نہیں تھا مجھے ویڈیو بنانے تھے لیکن میں نے دو سے تیر منٹی سے چھوڑا تھا پھر بھی اس کی بہت زیادہ جو حالت تھی بہت بہترین ہو چکی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں لیمن کے چھلکے سے چھتا رپ کرنے کے بعد میں اسے آپ کو باقاعدہ واش کر کے آپ کے سامنے ہی دکھاؤں گی آگے پچھے سے میں نے اسے اچھے سے رپ کر لیا تھا اب میں اسے پانی سے دھو کے آپ کو دکھاؤں گی واقعی اس کا چہرہ نکل آئے گا آپ بھی دنگ رہ جائیں گے یہ دیکھیں میں نے پانی سے دھول گیا ہے اب میں اس پر روٹیاں بناؤں گی اور دھیر اور دھیر روٹیاں اگر آپ کا تباہ صاف ہو تو بن جائیں گے سانی سے چلائیں ٹپس نمبر ٹو کی طرف ٹپس نمبر ٹو یہ دیکھیں آٹا گوننے کے حوالے سے ہے آپ نے دیکھا وہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں عمومن اور اگر ہم آٹا گوننے لگتے ہیں ویسے ان کو پو ہمارے ہاتھوں میں جو آٹا لگا تو وہ ان کی کپڑوں میں بھی لگ جاتا اور ہاتھ بھی گندے کپڑے بھی گندے تو آپ کو کیا کرنا ہے چھوٹے بچے گھر میں تو آپ کو آٹا گوننے کے لئے بس آپ کو ایک فوق لینا آپ جس برطن میں بھی آٹا گوننے باول میں تسلے میں اس میں آٹا نکال لینا فوق کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹا کو مکس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ آٹا کو فوق کی مدد سے ملائیں گے تو یہ ڈو کی شکل ا کیونکہ اگر آپ نے زیادہ پانی ڈال دے تو آپ کا آٹا بلکل لائی بن جائے گا لیکن آپ کو ہلکہ ہلکہ پانی جس طرح میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو اسی طرح ویڈیو کو فالو کرنا ہے اور ابھی تک کسی نے بھی میری چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو پلیز جلدی سے جائیں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈز میں بھی پلیز شیئر کریں آپ بالکل بھی کمنٹس نہیں کرتے ہیں میری ویڈی کی جو آخری ایام ہیں کس کس نے روزے رکھے مجھے کمنٹس میں لازمیوں بتائے گا اور جو کر روزے رکھے گا تو اسے پلیز ریکویسٹ چکے وہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لئے بھی دعا کریں یہ دیکھیں جب تک میرا آٹا گون رہا ہے فوق سے گون چکا تو میں نے فوق ہٹا دیا اب جو تھوڑا بہت ترے گئے تو میں نے جلی سے اسے ہاتھوں کے مدد سے ملا دیا ہے اور ہلکی سے مکی لگاؤں گی میرا ہاتھ بھی گندر نہیں ہو گا آٹا بھی منٹوں میں گون جائے گا کیونکہ چھوٹے گھر میں بچے اکثر بہت ہی پریشان کرتے ہیں ماں کو تو یہ بہت ہی اچھی ٹیپس ہے آپ لازمی سے فالو کی جگہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹیپس آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں کتنا چکنا سا آٹا گون چکا ہے بلکل سوفٹ سا آٹا گون ہے اور منٹوں میں گون لیا اب بھی اس طرح دہر دہر آٹا فوق کے مدد سے آسانی سے بگر ہاتھ لگائے گون سکتے ہیں کیسی لگی ہے ٹیپس لازمی بتائیں گا چل ریلیٹڈی آپ نے دیکھا ہوگی کہ اکثر ہم لوگ اپنے ڈبے میں دس سے پندہ بیس ایک مہین تک بھی آٹا کا رہتے ہیں تو ہمارا آٹا میں سور سوریاں کیڑے پڑ جاتے ہیں میں آپ کو لائیو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بیس دن وقت آٹے میں دیکھیں کس طرح سے کیڑے لگ چکے میں نے چھنی کی مدد میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں آپ کو بقاعدہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ آٹا بزار سے لائیں تو جتنا بھی آٹا آپ کے فرانہ آٹ سوریاں اور پھیک دیں اسے گون کے روٹی کے استعمال میں لیا باقی جو آٹا اپنے آلائیں ربے کو صاف کے گس میں ایک چمچ اجوائن ڈالیں بسم اللہ پڑھ کے آپ اپنے آٹا ڈال دیں ایک مہینے تک آپ کا آٹا کی رہے سور سوریاں سے بلکل محفوظ جگہ اور برکت اللہ ہوگی چلیں ٹپس نمبر فور کی طرف ٹپس نمبر فور ہماری مین ٹیپ ہے آپ نے دیکھا گا تھبنل میں کہ ہم کس طرح جلدی روٹی بنا سکتے ہیں منٹوں میں تو آپ کو کیا کرنے جتنا بھی آٹا ہے آپ کو تو آپ وہ نکال کے ایک باول ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور ایک خوشکی الگ پرات میں رکھ لیں اس کے بعد آپ جل جلی پیڑے بنیں اگر آپ کو پچیس تیس روٹیاں بنانی تو آپ کو دس دس پیڑے بنانے اگر آپ نے پچیس تی جس طرح میں بنا رہی ہوں اور پیڑوں کو بلکل خوشکی والے پرات میں کنارے پر بلکل بھی اس میں خوشکی نہیں لگنی چاہیے جب آپ کے دس پرے رڈی ہو جائیں تو آپ جلی سے روٹیوں کو پیلنا شروع کرتے ہیں روٹیوں کو پیلنے کے لیے آپ کو خوشکی نہیں لگانی ہے بلکل خوشکی بغیر تو روٹیاں بھی لے گی نہیں آپ کو لے لینے چاہی کی چھنی چاہی کی چھنی میں آپ نے دال لینا ہے خوشکا جو روٹی پر ہم لگاتے ہیں اور اس کو روٹی پر سپرنکل کر لینا ہے تاکہ آپ کی روٹی میں بلکل خوشکا جائب ناو بس ہلکا ہلکا اور آپ اتسانی سے روٹی بس بیل سکیں آپ نے تین سے چار روٹی بیل کے پھر آپ کو روٹی کو سیکھنا ہے اس طرح آپ کی روٹی منٹوں میں بل بھی جائے گی اور سکھ بھی جائے گی اور روٹی بلکل بھی خوشکی والی نہیں بنے گی بزرگ بڑے بزرگ جو ہمارے گھر کے ہوتے ہیں ان کو خوشکی والی روٹیاں نہیں پسند ہوتے ہیں بعض دفعہ روٹی میں اتنا زیادہ خ خوشکی لگی ہوتے ہیں کہ ہم دستہ خان پر روٹی جب کھاتے ہیں کھانا روٹی توڑتے ہیں تو پورے دستہ خان پر وائٹ خوشکا خوشکا پھیل جاتا ہے جو بلکل بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تو آسان ترقیب یہ ہی ہے کہ نئے پکانے والے پرانے بنانے والے جو بھی ہیں اگر آٹا بہت زیادہ آپ کو سوفٹ ہو چکا ہے پھر بھی آپ کو ایک چھنی میں خوشکی لے لینے اور روٹی پر سپنکل کر کے آپ کو روٹی بنانے اس طرح آپ کی جو روٹی پ خوشکی بہت زیادہ نہیں لگے گی اور آپ بہت آسانی دھیروں روٹیاں منٹوں میں بنا سکتے ہیں آپ لازمی والی ٹپ سنجھے ٹرائی کر کے بتائیے گا جس طرح میں آپ کو بتا رہیوں اور دکھا رہیوں آپ بھی اس طرح کریں کیونکہ ہم 22 سے 30 روٹی 35 روٹی بناتے ہیں عمومن اور ہم یہی والا طریقہ فالو کرتے ہیں جس سے ہماری روٹی دو دن تک بلکل سوفٹ رہتے ہیں کیونکہ ہم خوشکا اتنا یوز نہیں کرتے اور روٹی بھی دھیروں دھیر بناتے ہیں آپ بھی پلیس بکرہ ادار یہ بعض گھروں میں روٹیاں گھر میں ہی بنتی ہیں تو آپ اس طرح میری ریسے ٹپ کو فولو کیجئے اور مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیں اور یہ چاہے کی چھنیے والی کیسے لگے یہ ٹپ لازمی اس بارے میں بھی مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی گھر میں بھی اگر زیادہ خوشکے والی روٹی بنتی تو وہ پاپڑ کی طرح سخت ہو جاتی ہے ایک کھنٹے کے اندر اندر تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی دیک تباہ الگ خرابت ہے جگہ نیچے کی جو سر فیض ہوتی ہے وہ الگ خوشکے سے بھر جاتی ہے اور جس کی بیاد بھی الگ ہوتی ہے تو پلیس یہ والی ٹپ آپ لازمی فولو کیجئے گا کیونکہ چاہے کی چھلنے تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے تو پلیس آپ اس والی ٹپ کو لازمی فولو کیجئے اور مجھے بتائیے گا چاہے کی چھلنے میں آپ ذرا سا آٹا ڈال کے اپنی دہر دہر روٹی بنا لیجئے آپ کی روٹی جلدی بھی بن جائے گا اور آپ کو گھر میں � اپنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو پلیس اب آپ کو میری جو میں نے آپ کو ٹپس بنائی ٹپس بتا رہی ہوں اسی ٹپس سے آپ کو روٹیاں بنانی ہے دیکھیں میرے تباہ بلکل بھی گندہ نیوہ میں ایک کے بعد ایک روٹیاں ڈال رہی ہوں آپ کے سامنے اور اسے سیک سیک کے میں اتا رہی ہوں منٹوں میں دیکھیں روٹیاں بھی ایک کے بعد ایک سکری آرام سے جل بھی نہیں رہے کیونکہ زیادہ خوشکی لگانے سے آپ نے دیکھا ہے روٹے کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ ی کیسے لگے ٹپس لازمی بتائے گا چلیں ٹپس نمبر فائف کی طرف ٹپس نمبر فائف آپ نے دیکھا ہے اکثر ہمارے جو بیلن ہوتے اس پہ بہت زیادہ سی لنسی آجاتے بے گرد ہوئی اور ہماری روٹیاں بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے بیلنے میں چپکنے لگتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ روٹے بڑھانے سٹارٹ کریں آپ نے چاہیے بیلن دھویا ہو چاہیے نہ دھویا ہو بس آپ کو آگ پہ اپنے بیلن کو اچھی طرح سیک لینا ہے جتنے بھی اس کے اوپر نمی ہوگی سارے جو آگے چلے کی وہ اس اس نمی کو اپنے اندر جبس کر لے گی اور آپ کا بیلن جو بلکل خوشک ہو جائے گا روٹیاں آسانی سے بہلے گا اور آپ کو ذرا سے بھی دکت نہیں ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اپنے بیلن کو سیکھ رہی ہوں چلے پہ آپ کو بھی نورمل آج میں سیکھنا ہے بلکل بیلن کو جلا نہیں لینا ہلکہ سیکھنا ہے اولٹ پولٹ کر کے کیونکہ بیلن گول ہوتا ہے گول گل گھما گھما کے آگے پی سیکھ لیں اس کے بعد اپنی روٹیاں بیل ہیں میں آپ کو بیل کے دکھا رہی ہوں بہت ہی زبادہ سا اور جلی سے بے خراب اور چپ کے گول روٹی بل جائے گی جس طرح میں آپ کو بیل کے دکھا رہی ہوں آپ کو بھی اپنی روٹیاں اگر آپ کی چپ پک رہے ہیں اسی طرح ٹپس یہ والی ٹرائے کرنی ہے اور اپنے بیلن کو خوش کر کے اپنی روٹیوں کو اچھا اور گول گول بیلنا ہے جلدی جلدی پکا لینا ہے کیونکہ بیلن اگر ہم دھوئیں تو وہ تو بہت اور اپنی روٹیوں کو بلکل بھی خراب ہونے سے بچانا ہے کیونکہ بیلن کی جو نمیت ہے وہ آگ سے ہی ختم ہوتی ہے بس آپ یہی کام کریں جب بھی روٹی بنائیں سٹارٹ کریں اپنے بیلن کو سیکھ لیں اور آپ منٹوں میں دھیر روٹیاں بنا لیں کیسے لگے یہ ٹپس لازمی بتائے گا اللہ حافظ